ہیلے دوستو میں سانیکا اور آج میں آپ کو بتاؤں گے لڑکی کی ان چیزوں پر دھیان دھو گے تو وہ جلدی امپریس ہو جائے گی تو آج کے ویڈیو اسے ٹاپٹ پر ہیں کیونکہ دوستو دیکھو لڑکے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو چھٹکیوں میں ہی لڑکیوں کو امپریس کر لیتے ہیں دوسرے وہ جو لڑکی سے بات کرنے میں بھی ہزاروں بار سوچتے ہیں کہ اس سے بات کیسے کریں شروعات کیسے کریں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لڑکی کو بہت جلدی امپریس کر سکتے ہو تو سب سے پہلی کیوں چیز ہے وہ ہے لڑکی کے کچھ بوڈی پارس یہاں دوستو دیکھو اگر آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو اور اس کو دیکھتے سمیں یا اس سے بات کرتے سمیں ان کے کچھ بوڈی پارس کو کنٹیو دیکھتے ہو مطلب گھورتے نہیں ہو بس لگاتار دیکھتے ہو تو اس سے کہیں نہ کہیں اس لڑکی کی اٹنشن آپ کو ایکسٹر ملتی ہے وہ آپ کو زیادہ نوٹس کرتے ہیں جیسے کہ کسی لڑکی کو دیکھتے سمیں ان سے آئی کانٹیک بنانا یا ان کے چیز کو دیکھ کر ان کو کچھ ہنٹیاں اشارے کرنا کہ ان کے کچھ گال پر لگا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کو دیکھ کر سمائل کرنا اسی طرح ان کے لیپس کو دیکھنا تو انہی بوڈی پارس کو اگر آپ کنٹیو دیکھتے ہو تو لڑکی کہیں نہ کہیں آپ میں انٹرسٹ لینا شروع کرتے ہیں اس کے مائن میں یہ چلتا ہے کہ کیا آپ اسے پسند کرتے ہو آپ انہیں کس وجہ سے دیکھتے ہو تو اس طریقے سے آپ لڑکی کو اپنی بارے میں سوچنے کے لیے مشبور کر سکتے ہو اور جب کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں سوچتا ہے تو اس انسان کے اندر اس انسان کو جاننے میں اپنے آپ آجاتے ہیں وہ انیچرلی اس میں انٹرسٹ لینا شروع کرنے لگتے ہیں اس کے علاوہ دوسری چیز ہے وہ ہے لڑکی کی کچھ باتیں ہیں جب بھی آپ لڑکی سے بات کرو تو آپ یہ چیز ہمیشہ دھیان رکھو کہ وہ کس ٹوپک پہ بہت ساتھ بات کرتی ہے کس باتوں میں اسے بہت ساتھ انٹرسٹ ہے تو اگر آپ اس بات کا دھیان رکھو گے تو آپ کو اتنی ہیلپ ملے گی کہ آپ ان باتوں کے ذریعے اس لڑکی کو بہت جلدی امپریس کر سکتے ہو کیونکہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ کسی انسان کو کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا لگتا کس ٹوپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بات کرتے سمجھنا اس کے اکوارڈنگ بات کرتے ہو اسی حساب میں بات کرتے ہو کہ اسے اس ٹوپک پہ بات کرنا پسند ہے تو اسی حساب سے بات کریں تو زیادہ اچھا ہوگا وہ آپ کی کمپنی کو زیادہ انجوئے کرے گا آپ سے زیادہ بات کرنا پسند کرے گا اور یہ چیز جاننے کا اچھا طریقہ ہے کہ آپ جب بھی لڑکی سے بات کرو تو اسے بولنے کا موقع دو آپ خود اپنے بارے میں مت بتاؤ جب وہ آپ سے بات کریں جب آپ سے پوچھیں تب ہی آپ اس کے بارے میں بتاؤ اس کے لئے وہ نیک جو چیز ہے وہ ہے لڑکی کا نیچر جیان دوستو دیکھو جب آپ اسی لڑکی سے بات کرتے ہو تو اگر آپ اس کے نیچر میں نیچر کو دھیان رکھ کر بات کرتے ہو تو اس سے ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے اس لڑکی کو آپ سے بات کرنے میں اچھا لگتا ہے لیکن فر ایک سمپل کے طور پر کہ اگر کوئی لڑکی بہت زیادہ سیریس ہے اور اس سے بات کرتے سمیں آپ تھوڑی سی فنی ٹائپ کی باتیں کرو گے بہت زیادہ ہسنے والی باتیں کرو گے تو اسے آپ کی کمپنی اچھی نہیں لگے گی وہ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گی اسی طرح ہے اگر آپ اس کے اکورڈنگ بات کرو گی جیسے وہ سیریس ہے تو سیریسلی باتیں کرو گی زیادہ ہسی مزا کر کر اسے کرنا پسند نہیں ہے تو اس طریقے کی باتیں کرو گے تو اسے آپ کا ساتھ اچھا لائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ لڑکی کے نیچر کو دھیان رکھ کر اس سے بات کرتے ہو تو بھی ایک اچھا ایمپریشن پڑتا ہے وہ لڑکی آپ میں زلدی انٹرس لینا شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ نیکشو چیز ہے وہ ہے لڑکی کی باڈی لینگویج جیہاں دوسرے دیکھو اگر آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہو تو آپ اس کی باڈی لینگویج کو ضرور نوٹس کرو کہ اس کی باڈی لینگویج آپ کے ساتھ کیسی ہوتی ہے ایک جیسے کہ وہ آپ کی بہت زیادہ کلوزوں پر بات کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب کی بہت زیادہ چپکر بیٹھتی ہے اس کے بعد بات کرتی ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں سمجھے کہ وہ آپ کو بار بار ٹچ کرتی ہے ٹھیک ہے آپ کی کندی پر ہاتھ رکھنا ٹھیک ہے ہائے ہیلو کرنے کے بہاں نہیں آپ کو بار بار چھونا اس طریقے کی کام کرتی ہے تو اس سے آپ سمجھ سجتے ہو کہ وہ آپ میں انٹرسٹیڈ ہے اور یہ چیز اگر آپ بہت زیادہ نوٹس کرو گے ٹھیک ہے تو آپ کو پزار چل جائے گا کہ وہ آپ سے سیٹ ہونا چاہتی ہے اور ایسے میں اگر آپ اسے امپریس کرو گے وہ جلدی بہت جلدی آپ سے امپریس ہو جائے گے تو آج کے ویڈیو اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے